بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب آج کافی دنوں کے بعد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ واتس اپ کی ایک نئی ٹریک کے بارے میں بات کریں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ واتس اپ پر آپ کسی کا نمبر سیو کیے بغیر کس طرح سے اس کو میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نمبر سیو نہیں کرنا پڑے گا سمپلی آپ کو جسٹ ایک اپ انسٹال کرنی اور اس اپ کے ذریعے آپ اس بندے کو ڈائریکلی میسج کر سکتے ہیں اپنے کانٹیکس میں نمبر سیو کیے بغیر ٹھیک ہے تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح یہی ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی آن کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو فوراں مل سکیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے پلے سٹور سے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے انسٹال کر لینی ہے اپنے موبائل میں ورٹس می کے نام سے ٹھیک ہے ورٹس می آپ پلے سٹور پر رکھیں گے آپ کو آسانی سے اپلیکیشن مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے میری سکرین پر آپ کو ورٹس می کی اپلیکیشن نظر آ رہی ہوگی اس کو اپن کرتے ہیں تو اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اپنے جس بندے کو بھی آپ نے میسج کرنا ہے اس کا آپ نے نمبر انٹر کرنا ہے سمپلی کنٹری کورڈ لازمی پہلے لکھنا ہے کنٹری کورڈ لکھنا ہے اور اس کے بعد زیرو نہیں لکھنا آپ نے اس کا نمبر لکھتے ہیں میں ایک نمبر لکھتا ہوں نائن ٹو ٹھیک ہے سمپلی پاکستان کا کنٹری کورڈ ہے تو میں نے نائن ٹو انٹر کر دیا اور آگے میں نمبر انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد آپ نے نیچے اپن چیٹ کا آپشن ہوگا آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کو ایک چھوٹا سا ایڈ دکھائیں گے اس ایڈ کو آپ نے کلوز کرنا ہے اور آپ کے پاس آپ کی واتس اپ اپن ہو جائے گی اور آپ کے پاس ڈائریکلی اس بندے کی چیٹ اپن ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ ڈائریکلی کسی بھی بندے کو اس کا نمبر سیف کیے بغیر آپ میسج کر سکتے ہیں اس ایپ کے ذریعے سے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ہمیں کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ